بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم شونٹس آئی حافظ ہوں کہ آپ سب خیریف سے ہوں گے ہمیں باڈسکسنگ چپٹر نمہر ٹو فیزکس ٹرائنڈ دارٹس کانومیلٹس لارچ سکچر میں ہم نے کچھ گرافز کو پڑھا تھا ڈیشنس ٹائم گرافز سپیڈ ٹائم گرافز آج انہی گرافز کو جوز کرتے ہوئے ہم ایکویجنز او موشنز دیکھیں گے پہلے ہم تھوڑا بریفلی ڈسکس کریں گے کہ ایکویجنز او موشنز ہیں کیا اور اس کے بعد ہم موک کرنے کی فرسٹ او موشن اور ہم اس کو پروپر ڈرائیف کریں گے اور بتائیں گے کہ فرسٹ او موشن کا یوزیج کیا ہے تو یہ سٹارٹ کرتے ہیں شونٹس اس سے پہلے کہ ہم فرسٹ او موشن کی طرف جائیں اور اس کو ڈرائیف کریں ہمیں پہلے کچھ کنسیوٹس کنسیوٹر کرنا ضروری ہے تاکہ ہم جو کہ ہم اور وہی کمسیپٹس ہم تھرو آوٹ ہر ایکویجن او موشن کی ڈرائیفشن میں دیکھیں گے اس لیے اس سے پہلے کہ ہم ان کو ڈرائیف کریں پہلے ہم ان کو تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں شونٹس پریویس لاش لیکچرز میں ہم نے یونفارم اکسیلیشن کا بہت ڈیٹیل میں ڈسکس کیا اس کا ڈیفنیشن ہم نے دیکھی اور ہم نے اس کا گراف بھی دیکھا کہ یونفارم اکسیلیشن کا گراف کی طرح کا ہوگا یونفارم اکسیلیشن دراصل ایسی اکسیلیشن ہوتی ہے جس میں چینج ان ویلوسٹی ایکوال ٹائم ان ٹرول میں آ رہا ہو اگر میں آپ کو ایکزمپل سے سمجھاؤں تو ایمیجن کریں ایک کار میں نے پاس موو کرتی ہے ٹو میٹر پر پہلے دو سیکنڈ کے بعد اس کی جو ویلوسٹی ہوتی ہے وہ ٹو میٹر پر سیکنڈ آتی ہے اس کے بعد نیکسٹ ٹو سیکنڈ کے بعد اس کی ویلوسٹی بھی ٹو میٹر پر سیکنڈ آتی ہے نیکس ٹو سیکنڈ کے بعد بھی اس کی ویلوسٹی ٹو میٹر پر سیکنڈ ہی آ رہی ہے اس جنیریو میں میں کیا دیکھ رہا ہوں کہ ہر ٹو میٹر سے ہر ٹو سیکنڈ کے بعد ہر ٹو سیکنڈ کے بعد میرے پاس ویلوسٹی ٹو میٹر پر سیکنڈ ہی آ رہی ہے تو ایسا کیس جس میں ٹائم ایکولی چینج ہو یعنی ٹائم کی ایکلی چینج ہونے پر ویلوشٹی بھی ایکلی ہی رہے تو ایسی ایسیلیشن کو ہم جن فارم ایکسیلیشن کہتے ہیں دوبارہ سن لیں کہ ہر 2 میٹر سیکنڈ کے بعد اگر میرے پاس ویلوشٹی 2 میٹر پر سیکنڈ ہی آتی ہے یعنی ہر ٹائم انٹرول کے بعد ایکل ٹائم انٹرول کے بعد میرے پاس ویلوشٹی چینج نہیں ہو رہی سیم آ رہی ہے تو ایسی ایسیلیشن کو ہم بولیں گے کر رہی ہے آئی ہوف یہ ایک بات کلیر ہوگی ہوگی تو اب جہاں پر ہم جن فارم اکسلیشن کو ہی دیکھیں گے پہلا پوائنٹ دیکھیں فر بوڈیز موونگ و جن فارم اکسلیشن دیئر آر تری مین اکویجن یعنی اگر کوئی بوڈی جن فارم اکسلیشن سے موف کر رہی ہے تو یاد رکھئے گا صرف اس کیس میں اگر وہ جن فارم اکسلیشن میں موف کرتی ہے کوئی بھی بوڈی تو اس کے لئے ہم تین اکویجن یوز کر سکتے ہیں اگر آپ دیکھیں گے نمیرکہ پروبلم سے ہمیں ڈیلی لائف سے ریلیٹیڈ بہت سے ایسے پروبلمز آئیں گے اور ان پروبلمز کو ہم یہ تری اکویجن یوز کر کے ہی سولف کریں گے نیچ پانٹ دیکھیں جس اکویجن ریلیڈ انیشل ویلوسٹی فائنل ویلوسٹی ایکسلیشن ٹائم اینڈ ڈیسٹنس کورڈ بیا موفیم بوڈی جو تین اکویجن ہم ڈیرائف کریں گے ان میں ہمیں کون کونسی کونٹیز دیکھنا کبھی لیں گی ویلوسٹی انیشل ویلوسٹی انیشل ویلوسٹی سے مراد کوئی ویلوسٹی ہے جب چیز ریسٹ پر ہوگی اگر وہ ریسٹ پر ہوگی تو اس کی انیشل ویلوسٹی زیرو ہوگی یا اگر وہ اپنی موشن سٹارٹ کرتی ہے یعنی بلکل ابھی ہی کار نے ٹریول کرنا سٹارٹ کیا تو اس کی انیشل ویلوسٹی جو بھی بتائی جائے گی ہمیں نومریکل میں وہ ہم کسی دیکھا دیں گے فائنل ویلوسٹی وہ ویلوسٹی ہوگی جس میں کوئی بھی اپجیکٹ اپنے فائنل پوائنٹ پر جا کر رک جائے گا یا ایسی ویلوسٹی جس میں جو بھی کار یا جو بھی اپجیکٹ ہوگا وہ اس ویلوسٹی پر جا کر اپنی ویلوسٹی چینج نہ کریں فار ایسیمپل ایک کار ہے اس کی انیشل ویلوسٹی ٹو میٹر پر سیکنڈ سے یعنی ٹو میٹر پر سیکنڈ سے اس نے کار کو سٹارٹ کیا اب موف کرتے کرتے اس کی ویلوسٹی ٹین میٹر پر سیکنڈ ہوگی اب ٹین میٹر پر سیکنڈ کے بعد اس کی ویلوسٹی چینج نہیں ہوئی کونسٹنٹ ویلوسٹی سے ہی وہ موف کر رہا ہے تو یہ فار موف کر رہے گی اور یہ جو کونسٹنٹ ویلوسٹی ہے یہ اس کی فائنل ویلوسٹی بھی ہو کلیر ہے جیس میں انیشل ویلوسٹی ہو فائنل ویلوسٹی ہو اور ٹائم سے ٹائم انڈبل سے وہ ویلوسٹی چینج نہ ہو ایک لئے ٹائم انڈبل کی باز وہ ویلوسٹی چینج نہ ہو تو ایسی ایک سیلیشن کام انفار مخصر پر دیکھیں گے اور آپ کو معلوم ہے کہ ایک سیلیشن کے فرمول میں کیونکی ویلوسٹی اور ٹائم آتا ہے اور دیکھیں گے اور ڈسٹنس تو آپ کو معلوم ہی ہے میں نے آپ کو لاسٹ ریکش میں ہی بتایا تھا کہ ڈسٹنس نکالنے کا اگر کوئی گراف ہوتا ہم کیسے نکال دیکھیں گے آگے دیکھیں گے لارسٹ دیکھیں اب کیونکہ یہ ساری ہمارے پاس جو قانٹیٹیز ہیں یہ ویکٹر قانٹیٹی ہے اور ویکٹر قانٹیٹیز کے لیے مگنیٹور کی بھی ضرورت ہوتی ہے اور ڈریکشن کی بھی لیکن کیونکہ یہاں پر ہم اپنی ڈریویشن کو سیمپلیفائی طریقے سے سول کرنا چاہتے ہیں ہم مشکل کی طرف نہیں جانا چاہتے یہی وجہ ہے ہم گراف چلیں گے اور سٹیٹ لینڈ گراف لیں گے ایسا گراف سٹیٹ لینڈ یعنی کوئی بھی اوبجیکٹ ہوگا کوئی بھی کسی بھی اوبجیکٹ کی موشن ہم سٹیٹ لینڈ ایزیوم کریں گے اور جب سٹیٹ لینڈ ایزیوم کریں گے تو کیونکہ یہ ویکٹر کونڈیٹی ہیں تو ہم ان کے مگریٹور دیکھیں گے ہم ان کے ڈیریکشن نہیں دیکھیں گے تاکہ ہماری ڈریویشن جو ہے وہ آسان ہو سکیں اور یہ ہی اس پانڈ میں لکھا ہوا ہے کہ to simplify the derivation of these equation وہ یہ ایزیوم that the motion is along straight line کہ جو بھی موشن ہوگی جو بھی اوبجیکٹ موشن کر رہا ہوگا موشن میں ہوگا اس کی جو موشن ہوگی وہ straight line ہوگی hence we consider only the the magnitude of displacement velocity as acceleration کیونکہ یہ تینوں ویکٹر کونڈیٹیز ہیں ان کے ڈیریکشن بھی ہے no doubt ان کے ڈیریکشن ہے لیکن ہم اپنی آسانی کے لیے ڈیریویشن کو آسان منانے کے لیے کونسپٹ کو اچھے طریقے سے سمجھنے کے لیے ہم مگریٹور کنسیڈر کریں گے تو ڈیریکشن کو ہم نگلائد کر دیں گے تو آئیے ان تین کونسپٹ کو مائنڈ میں رکھتے ہوئے اب ہم موو کریں گے فرسٹ ایکویجن او موشن کی جانتے ہیں سو شرون فرسٹ ایکویجن او موشن کیونکہ یہ ڈیریویشن ہے اس کو ہم نے ڈیرائیو کرنا ہے لیکن اس سے پہلے کچھ تیویریکٹی کے لیے بھی ہمیں لکھے جانا چاہیے تاکہ exam point of view سے بھی میں آپ کو یہاں پر سویسا بتاؤں گا کہ آپ نے کس طرح لکھنا ہے تاکہ exam میں اچھا امپلیشن پڑھیں examiner پڑھو آپ کو معافی صحیح سے ملے گا تو فرسٹ ایکویجن او موشن میں سب سے پہلے آپ نے یہ پراغراف کرنے پراغراف کیا کہتا ہے آپ صرف میری باتوں پر اور کریں جو میں بولنے والا ہوں اور جو میں بولوں گا وہ ہی آپ کو اس پراغراف میں دکھنے کا ملے گا تو شرونٹ امیجن کریں میں نے پاس کوئی بھی بوڈی ہے جو انیشل لوشٹی سے موو کرنی ہے یہاں پر میں اس انیشل لوشٹی کو کیوں بھی آئی کہہ رہا ہوں کیوں کہ شرونٹ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ وہ بوڈی اگر انیشل لوشٹی تو موو کرتی ہے تو اگر وہ ریشٹ پر ہے تو اس کی انیشل لوشٹی زیرو ہوگی لیکن اگر وہ بوڈی اس نے بلکل ابھی ہی ٹریول کرنا سٹارٹ کیا ہے اور ہم دیکھ رہے اسی سنیجیو کے ہیں جب سے اس نے ٹریول کرنا سٹارٹ کیا ہے تو کیوں کہ اس نے ابھی ہی ٹریول کرنا سٹارٹ کیا ہے تو اس کی ویلوشٹی جو ہے وہ چینج ہوگی وہ زیرو نہیں بلکہ کوئی بھی ویلی ہو سکتی ہے تو ہمیں نہیں پتا کہ کوئی بھی بوڈی اگر موو کر رہی ہے تو اس کی انیشل لوشٹی زیرو ہے یا سمتھنگ ہے ہمیں نہیں پتا دیٹس میں ہم جنرل فارم لیں گے کہ کوئی بھی بوڈی انیشل لوشٹی بھی آئی سے موو کر رہی ہے سو کنسیڈر رہا بوڈی موو بھی دینیشل لوشٹی بھی آئی ان سٹریٹ لائن میں آپ کو بتایا کہ ہم سٹریٹ لائن موочно دیکھیں گے تاکھے مانے پاکہ نظر سٹریٹ لائن سے موو کر رہی ہے نظر جنرل فارم ایکسلیللیشن سے موو کر رہی ہے جنرل فارم ایکسلیللیشن کیا مطلب کہ ایکو toda مدیور میں اس کی وڈی چینج نہیں ہو رہی تو ایک بوڈی ہے انیشل وڈی سا موو کر رہی ہے اور جنرل فارم ایکسلیللیشن سے موو کر رہی ہے اب اس کی وڈی وڈی 처음 کر رہی ہے کچھ ٹائم کے بعد اس کی ویلوشتی فائنل ویلوشتی بھی ایف وار چلیں ہم یہاں پر کوئی نیومیرک ویلیوز لے لیتے ایمیجن کریں میرے پاس ایک کار موف کر رہی ہے ٹو میٹر پر سیکنڈ کی ویلوشتی سے اور یہ اس کی انیشل ویلوشتی ہے اور وہ سٹریٹ لین اس کی موشن سٹریٹ لین ہے یہ اس کا مطلب نہیں کہ وہ سٹریٹ لین میں موف کر رہی ہے اس کی موشن سٹریٹ لین ہے گراف یعنی اس کی موشن کا جب گراف بنایا تو سٹریٹ لین تھا جن فارم اکسلیشن سے موف کر رہی ہے یعنی اکولی ٹائم اینٹرول کے بعد اس کی ویلوشتی چینج نہیں ہو رہی ایک وقت آیا کہ کچھ وقت کے بعد اس کی ویلوشتی فائنل ویلوشتی ٹین میٹر پر سیکنڈ آگئی یعنی وہ ٹین میٹر پر سیکنڈ پر کونسٹنٹ ہوگی یعنی ٹین میٹر پر سیکنڈ پر ٹائم کی چینج ہونے سے اس کی ویلوشتی چینج نہیں ہو رہی کونسٹنٹ ایکسلیشن یعنی فارم ایکسلیشن موف کر رہی ہے تو اس کی فائنل ویلوشتی انیشنل ویلوشتی ٹو میٹر پر سیکنڈ سے ہوتے سٹارٹ کیا اور فائنل ویلوشتی کی ٹین میٹر پر سیکنڈ آگئی تو ہم یہاں بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ اس ویلوشتی بکمز وی ایف آفتر ٹائم تی یہ بھی ایف اس کی فائنل ویلوشتی ہے جو کہ ڈیپینڈ کرتے ہیں ڈیفرنٹ سینریوز پر دا موشن آف او بوڈی اس دسکرائیڈ با سپیڈ ٹائم گراف ایس چوننے دا فریکر بائی لائن اے بی ابھی میں آپ کو گراف بھی پتاتا ہوں جہاں پر مین جو چیز دیکھنے کی ہے وہ سپیڈ ٹائم گراف میرا آپ سے سوال آپ چپٹر ٹو پارڈ چکے ہیں تنگیز میں سارا آپ بتائیں کہ ایکویشن آف موشن میں ہم سپیڈ ٹائم گراف کیوں جوز کر رہے ہیں جی ہم نے پیچھے دیکھا تھا ڈیسٹنس ٹائم گراف بھی ہم ڈیسٹنس ٹائم گراف کیوں نہیں جوز کر رہے ہیں جی آپ پہ معلوم ہونا چاہیے یہ جواب چلے میں بتا دیتا ہوں آپ پہلے ویڈیو کو فاؤس کریں سوچیں اور پھر آپ مرے کمنٹ میں بتائیے گا لیکن پھر بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس وقت جہاں پر ہم کیا دیکھ رہے ہیں ہم جن فارم ایکسلیشن دیکھ رہے ہیں ایکسلیشن کا فرمولا کیا تھا جی ایکسلیشن کا فرمولا تھا چینج ان ویلوشٹی طویل بھی ٹائم ٹیکن کن دو کونٹیٹی کی ریشوز ایکسلیشن آ رہی ہے جی فیلوشٹی کی اور ٹائم کی ابھی ہم نے پیشلی سٹائیڈ میں دیکھا کہ ویلوشٹی جو ہے ہم کیا دیکھ رہے ہیں ہم direction نہیں دیکھ رہے ہم صرف magnitude دیکھ رہے ہیں تاکہ ہماری derivations easy ہو سکیں تو جب velocity vector quantity ہے اس کیلئے magnitude اور direction دونوں چاہیے ہوتا ہے میں direction کو نگلکٹ کر رہا ہوں اور velocity میں خالی magnitude دیکھ رہا ہوں تو velocity اور speed تو سیم نہ ہوگی کیونکہ speed اور velocity میں کیا فرق تھا speed میں ہم magnitude دیکھتے تھے velocity میں ہم magnitude اور direction دیکھتے تھے کیونکہ میں direction نگلکٹ کر رہا ہوں تو speed اور velocity میرے پر سیم ہوگی تو یہاں پر کیا ہو گیا کہ acceleration کا فرمولہ کیا ہو گیا velocity کے جگہ speed divided by time کیونکہ میں direction نہیں دیکھا تو velocity اور speed سیم ہوگی تو میں velocity کو speed سے replace کر سکتا ہوں تو acceleration کا فرمولہ ہوگی speed divided by time تو کن دور ریشو کی کن دور quantities کی ریشو سے acceleration آ رہی ہے speed اور time کی distance کا کوئی لینک نہیں تو that's why speed اور time کی ریشو سے میرے پاس acceleration آ رہی ہے یہی وجہ ہے کہ یہاں پر ہم speed time graph پر جورز کر رہی ہیں i hope so آپ کو یہ سمجھ آگیا ہوگا بک پر یہ نہیں لکھا لیکن میں نے پھر بھی آپ کو بتایا کیونکہ یہ ضروری ہے سمجھنا cramming ہم نے نہیں کرنی ہم نے رٹا نہیں لگانا ہم نے چیزوں کو conceptualی سیکھنا ہے کہ speed time graph ہم کیوں جو جوز کر رہے ہیں تو i hope so آپ کو یہ سمجھ آگیا ہوگا یہ جو motion ہے body کی وہ straight line ہے line A,B سے indicated یہ آپ graph دیکھیں یہاں پر یہ ہے وہ graph اس graph کو آپ دیکھے آپ نے دیکھ کے confusing ہونا میں آپ کو one by one ایک ایک چیز دوں the slope of line A,B is acceleration A of body تو کوئی بھی body تھی اس نے initial velocity سے move کیا یہ ہے اس کی initial velocity point A پر اس کی initial velocity B آئی تھی اب وہ move کرتی تھی uniform acceleration سے move کرتی تھی وہ point B پر پہنچ گئی point B پر کی جو acceleration تھی وہ BF تھی جیسے کہ ہم نے paragraph میں دیکھا اور یہ جو acceleration جو اس نے initial velocity سے final velocity میں جانے میں acceleration cover کیا وہ slope of line A,B جو جو pink line ہے یہ میرے پاس acceleration بتا رہی ہے یعنی A سے B point تک یہ میرے پاس acceleration ہے کسی بھی body کی جو شیڈ لینڈ موف کر رہی ہے اور یہ جو velocity اس نے initial velocity سے final velocity میں جو acceleration cover کیا وہ اس نے time کسی time میں cover کیا اس time کو میں بھو رہا ہوں وہ T ہے کوئی بھی time ہو سکتا ہے تو اس کو generally میں time T بھو رہا ہوں یعنی A سے B تک ایک بوڈی تھی initial velocity A پر تھی اس نے initial velocity سے موف کیا final velocity پہ پہنچی final velocity point B پر تھی اور A سے B تک جو ہے اس نے acceleration cover کی initial سے final velocity slope of line A,B cover pink line سے جو straight line ہے اس کوٹی نوڈ کر رہا ہے اور یہ جو acceleration جو اس نے time میں کی کی وہ T seconds کی طرح بھی time ہو سکتا ہے تو وہ اسے time کو indicate کر رہے ہیں first equation of motion جو ہے وہ دراصل ہم نے velocity نکال لیے ہیں first equation of motion میں ہم نے final velocity نکال لیے ہیں کیونکہ ہمیں initial velocity given ہوگی ہمیں acceleration بھی given ہوگی ہمیں time بھی given ہوگا اور ہمیں کہا جائے گا کہ کوئی بھی بھولٹی ہے 2 meter per second کوئی بھولٹی ہے 2 meter per second initial velocity سے move کیا اس نے اتنی acceleration سے move کری جن فارم acceleration اتنی time interval میں move کری اب ہمیں پتہیں اس data کو consider کرتے ہوئے کہ اس کی final velocity کیا ہے تو ہم یہاں پر ان چیزوں کو غور کریں گے اور دیکھیں گے کہ final velocity مرپس کیا آتی ہے تو ہم move کرتے ہیں ڈیریویشن ہی طرح سلوپ اور فلائن a b a اور b کی جو سلوپ ہے وہ ہمارے پاس کیا ہے جی میں آپ کو کیا بتا ہے a اور b کی سلوپ ہمارے پاس کیا انڈیکیئر کرتی ہے جی acceleration انڈیکیئر کرتی ہے کہ ایک گوڑی انیشا سے final velocity تک اس نے move کیا اس کی acceleration جوتی وہ a تھی اور وہ acceleration ہوتے پوائنٹ a سے پوائنٹ b تک کور کی acceleration کا فرمولا اسے پہلے ہمیں آنا چاہیے ہمیں ملوم ہیں ہم پڑھ کیا ہیں acceleration کا فرمولا میرے پاس کیا ہے acceleration is equal to v divided by t جو بھی تھی وہ velocity تھی t time تا کیونکہ ہم یہاں پر magnitude دیکھ رہے ہیں time نہیں دیکھتے تو velocity اور speed میں کوئی فرق نہیں تو اس وجہ سے یہ جو b ہے جو speed کوئی indicate کر رہا ہے تو ہم یہاں پر acceleration is equal to v by t اس graph کو ہم نے دیکھنا ہے اور دیکھنا ہے یہ جو پوائنٹ آپ کو شو ہو رہے ہیں point a, point b, point c, point d اور یہ point o ان 5 points کو دیکھ رہا ہے اور ہم نے velocity کو ان پانچوں points میں سے کسی point میں indicate کرنا ہے کیونکہ ہم graph graph سے ہم نے derivation کرنی ہے that's why ہم نے acceleration پہلے نکالنی ہے acceleration is equal to پہلے ہم نے acceleration نکالنی ہے acceleration is equal to acceleration کیونکہ velocity by time ہوتا ہے تو ہمیں سب سے پہلے velocity دیکھنی پڑے گی کیونکہ لیکن دو لیکن دو alphabet کی درمیان میں آ رہے ہیں لیکن دو points پہ ہمارے پر acceleration آ رہی ہیں اگر آپ یہاں پر graph پر دکھیں تو graph پر ہم نے start کیا تھا initial velocity by سے جو کہ یہ ہے تو اس کے بعد ہم پہنچیں final velocity bf تک جہاں پر initial velocity سے final velocity تک ہم پہنچیں initial velocity point c پر آ رہی ہے final velocity point b پر آ رہی ہے تو ہم نے initial اور final velocity کے درمیان میں رہنا ہے کیونکہ ہم نے start کیا اپنی velocity initial velocity سے اور پہنچیں final velocity تک تو v i سے v f تک جو دو پوائنٹ سے میرے پر b اور c ہے یہ b c indicate کر رہے ہیں ہمارے پاس velocity کو تو یہ velocity جو a acceleration is equal to v by time v by t ہے اس b کو replace کر دوں گا b c point سے کچھ اس طرح clear ہو گیا تو کیونکہ b c میرے پاس ایک velocity کو indicate کر رہی ہے اور time ہمارے پاس کیا ہے time ہمارے پاس t ہے اور یہ کن دو پوائنٹ کے درمیان میں آ رہا ہے جی یہ میرے پاس a اور c پوائنٹ کے درمیان میں آ رہا ہے clear ہو گئے a اور c پوائنٹ کے درمیان میں آ رہا ہے تو میں time کو یہ جو time ہے اس کو میں replace کر دوں گا a اور c پوائنٹ سے clear ہوگی یہ بات تو ہم نے acceleration اور time کو in terms of 2 points indicate کر دیا ہم نے acceleration کا جو فرمولا پڑا تھا وہ b divided by t تھا لیکن ہم acceleration کا اس سے ایک بہتر فرمولا جانتے ہیں وہ کیا ہے کہ acceleration is equal to acceleration is equal to bf minus b i divided by t یہ acceleration کا ایک اور فرمولا جو ہم نے پڑا تھا ہے velocity ہی لیکن کیونکہ اگر آپ کے پاس single velocity ہے تو آپ acceleration کا یہ والا فرمولا use کریں گے a is equal to b by t لیکن اگر آپ کے پاس دو velocity آجاتی ہیں ایک initial velocity ایک final velocity تو آپ acceleration کا یہ والا فرمولا use کریں گے a is equal to bf minus b i divided by t a final velocity minus initial velocity divided by t تو یہاں پر کیونکہ ہم ایکسیریشن کا یہ ورہا فرمولا نہیں یہ ورہا فرمولا یوز کر رہے ہیں کیونکہ ہم انیشیل اور فائنل ویلوشٹیز کی باز کر رہے ہیں that's why ہم ایکسیریشن اس فرمولا کو زیادہ پریفر کریں گے ہم یہاں پر اب ویلوشٹی کو فائنل ویلوشٹی مائنس انیشیل ویلوشٹی کے پوائنٹس میں لکھیں گے فائنل ویلوشٹی اگر آپ دیکھیں ہمارا جو اوریجن ہوتا ہے ہمارا جو سٹارٹنگ پوائنٹس آ وہ کہاں سے تھا یہ ہے ہمارا اوریجن جو بھی ہم ویلوشٹی دیکھیں گے وہ ہم یہاں سے کریں گے اب یہاں سے پوائنٹ ا Louis سے پوائنٹ پوائنٹ ا Louis سے اس ویلوشٹی وی ایف تک میلے پاس کون سے دو پوائنٹس بنتے ہیں پہلے ہم نے بی اے کو دیکھنا ہے پھر ہم نے بی آئی کو دیکھنا ہے تو پوائنٹ او سے بلکل اپنے سٹارٹنگ پوائنٹس ہے پوائنٹ او سے اوریجن سے فائنل فلوشری تک میرے پاس کون سے دو پوائنٹ بن رہے ہیں جی وی ایف پہ میں میرے پاس پوائنٹ بھی ہے اور او پہ میں میرے پاس پوائنٹ کیا ہے دی تو وی ایف کی جگہ میں کیا لکھ دوں گا یہاں پر ایکسیلیشن کے فرمولے پر میں وی ایف کی جگہ لکھ دوں گا یہاں پر میں لکھ دوں گا ایکسیلیشن کے فرمولے پر وی ایف کی جگہ بی ڈی اب میں نے initial velocity کو دیکھنا ہے اور initial velocity کو بھی consider میں نے origin یعنی O.C کرنا ہے تو initial velocity میرے پاس point A پر آ رہی ہے یا تو میں point A لے لیوں جب میں point C لے رہا ہوں تو initial velocity میرے پاس point C پر آ رہی ہے اور origin میرے پاس point D پر ہے تو یہ دو point میرے پاس ہوگے point C and point D تو initial velocity جو V.I ہے اس V.I کے جگہ میں C.V.T لگ دوں گا اس طرح سے کچھ یہ میں نے لگ دیا C.V.T divide by time time کو میں نے ابھی دیکھا time کو میں نے AC سے represent کیا AC یہ ہے point A.C یہ والی لائن ساری AC ہے یہ AC point اور یہ OD والا point چاہے آپ کو سیم نہیں لگتے یہ والا AC اور یہ point OD دونوں parallel ہیں تو جو AC پہ میرے پاس value ہوگی time کی وہی value OD پہ ہوگی یہ بات سمجھنے والی ہے کہ یہ والا point AC والا اور یہ والا point OD والا یہ تقریباً same ہے آمنے سامنے ہیں تو کیونکہ rectangle بڑھ رہا ہے تو آمنے والے سامنے والے sides equal ہوتی ہیں تو AC اور OD چونکہ parallel ہیں تو AC کی جو value ہے AC پہ بھی time آ رہا تھا تو OD پہ بھی time آئے گا تو اس وقت جیسے اب AC کو OD کی فارم میں اس طرح سے لکھ سکھو گی clear ہوگی بات تو میں نے acceleration کو in terms of final and initial lucy indicate کر دیا اب چونکہ ہم نے وہی points دیکھی ہیں جو ہمیں چاہیے تھے یعنی کہ BD point اب BD point graph میں کہ indicate کرتا ہے جی اگر آپ دیکھیں تو یہ جو BD میں point ہے میرے پاس یہ BD point میرے پاس final lucy indicate کرتا ہے وہ کیسے ثواث آپ سمجھیں آپ یہ جو origin ہے میرے پاس origin پر time بھی 0 ہے اور speed بھی 0 ہے speed time graph دیکھ رہے ہیں تو origin پر آپ نے یاد رکھنا ہے speed بھی 0 ہوتی ہے time 0 ہوتے ہیں جو بھی coordinate ہوں گے origin پر 0 ہوں گے اب یہ B اور یہ D point ہے یہ میرے پاس final lucy indicate کر رہے ہیں کیونکہ B پر میرے پاس BF آ رہی ہے اور D پر میرے پاس origin پر ہر چیز 0 ہوتی ہے تو BD point میرے پاس BF کو یعنی final lucy indicate کر ہے clear ہوں کی بات اسی طرح اور origin پر ہر جی 0 ہوتی ہے تو CD point میرے پاس initial lucy indicate O D point پر دیکھیں یہ O ہے اور D ہے اس O اور D point کے درمیان میں time T R ہے تو ہم یہاں پر پہلے حوالہ دیں گے ہم کہیں گے BD BF کے equal ہے CD BI کے equal ہے اور OD T کیونکہ یہ تین چیزیں ہمیں گراف سے معلوم ہو رہی ہیں تو اس وجہ سے BD کی جگہ ہم V لکھ دیں گے CD کی جگہ V I لکھ دیں گے اور OD کی جگہ ہم T لکھ دیں گے یہاں پر ہم ڈائریکٹ بھی لکھ سکتے تھے لیکن یہ لکھنا اس لئے ضروری تھا ہمیں گراف سے بتانا تھا کہ فائنل لوشٹی کن دو پوائنٹ کے درمیان میں آرہی ہے جیسے فائنل لوشٹی BD کے درمیان میں آئی تھی ہمیں بتانا تھا کہ انیشل لوشٹی CD کے درمیان میں اور ٹائم OD کے درمیان میں آرہ تا کہ کسرملر تھا CD V I تھا اور OD T تھا تو اب ایکسیلیشن کا فرمولہ ہمارے پاس کیا ہو جائے گا ہم نے وہاں پر کیا دیکھا تھا ہمارے پاس تھا اچھا یہاں پر آپ کیونکہ ایکسیلیشن لوشٹی ہے تو آپ نے اس کے ہمارے پاس ہو جگہ بی ایف مائنس سی میرے پاس بی آئی تا تا میرے پاس ہو جگہ بی آئی 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 دوبارہ اس گراؤس سے دیکھ سکتے یہ a is equal to v 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 فائنل دوستی مائنس انیشن دوستی ڈوائی 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 میں نے ہم نے کیا نکال ہے ہم نے تو فائنل دوستی نکال لئی ہے تو اب اس فرمولی کو reallange کریں گا فائنل دوستی نکال لئی یہ t جہاں پر ہو رہا ہے ڈوائی وہاں پر جا کر ہو جا کر ہو جائے پلس تو میرے پاس بی ایف کی ویلیو آ جائے گی یہ وہاں پر جا کر ہو گیا پلس تو ہو جائے بی ایف پلس بی آئی اس ایکل ٹوائی اس وقت خواستہ دی ریج کر کلی میں لکھ دو ہو جائے بی ایف اس ایکل ٹو بی آئی پلس ای دی یہ آ جاتی ہمارے پاس فرسٹ ایکوئی 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 موسی کچھ اس طرح کلیر ہو گیا تو پہلے ہم نے گراف سے چیزوں کو ایکسٹریکٹ کیا ہم نے پوائنٹ کی شکل میں لکھا اور ان پوائنٹ کی شکل سے پھر ہم نے ان کو نمیرک ویلیو وی ایف وی آئی ڈی ہم نے ملٹیپلائی کیا وی آئی مائنس تا مابج کر دس کیا ہمارے پاس فائنل موسی کا فرمولا آگیا بھی ایکو آئی بلس ایٹ اب اگر آپ انیشنل موسی گیون ہوتی ہے ایکسرائشن گیون ہوتی ہے ٹائم گیون ہوتی اور آپ جاتا ہے فائنل موسی کو آپ فائنڈ کریں تو آپ یہ فرمولا جیوز کر دکھتے ہیں اسی طرح اگر آپ فائنل انیشنل نکال سکتے ہیں جا آپ فائنل انیشنل دونوں انیشنل نکال اور ٹائم گیون تو آپ ایک ایک بہت ایمپورٹن انیشن کسی بھی بولی کی انیشنل انیشنل انیشن کا ٹائم اس کی ہر چیز پائنٹ کر سکتے اگر نہیں سمجھے آج دوبارہ ویڈیو پر دوبارہ دیکھیں پھر بھی اگر کوئی مس کانسپشن ہے یا کوئی آپ کنفیزنگ پوائنٹ آپ پر رہ گیا ہے تو آپ کمنٹ سکتے ہیں انیشنل آپ جواب مل جائے آپ سے ملقا دکھیں انیشنل نیشنل میں سیکنیو کری اور موشن کے ساتھ تب تک اللہ حافظ